میری صحیح یوگی خوشبو سنگھ زیادہ جانکاری کے ساتھ فون لائن پر ہمارے ساتھ بن گئی ہیں خوشبو آج جو عصارہ کر دیا ہے سناتن ویرودی نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب سناتن کے پکش میں ہے اور اگر پکش میں ہے تو کیا بی جے پی میں جائیں گے آخر وجہ کیا رہی جو اچانک سے پارٹی سے مہ بھنگ ہو گیا اور ان کی وچار دھاراؤں سے خود کو الگ کر لیا جی انکیر دیکھیں یہ تو ابھی ساہی ہے کہ بی جے پی میں جائیں گے یا نہیں لیکن اب جو انہوں نے ایکس پر اپنا ٹویٹ کیا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ جو کانگریس پارٹی ہے وہ دشاہین ہو گئی ہے اور یہ جو دیش ویرودھی نارے وہ میں نہیں لگا سکتا جو کانگریس پارٹی کے اب کا سٹینڈ ہے وہ دیش ویرودھی ہوتا جا رہا ہے تو اب جو دیش ویرودھی والا سٹینڈ ہمیشہ ایک تو بی جے پی لے کے کہ ساناتن والا سٹینڈ بی جے پی کا ہوتا ہے اور ساناتن کے اگر پاکش میں یہ بات کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ تنکیت تو ملی رہا ہے کہ وہ سکتا ہے کہ یہ بی جے پی سے آگے جڑ جائیں کیونکہ یہ صاف طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ رام مندر کو بھی لے کے یہ بول رہے ہیں کہ رام مندر جو جب پران پرتیستہ سمار ہو ہوا تھا اس کو لے کر کانگریس کا جو رکھ تھا اس سے بھی میں چھکڑ ہو گیا میں جن سے ہندو ہوں اور کرن سے یہ مطلب شکشک ہیں اور پارٹی کے ساناتن دھن کو لے کے وہ ہمیشہ سے ہی مجھے پریشان کرتے رہتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جتنا یہ ساناتن کے پاکش میں اپنی ایس سٹیفے میں جتنا کچھ بول رہے ہیں اس سے تو کہیں نہ کہیں یہ سنکیت تو جرور ہی مل رہا ہے کہ وہ سکتا ہے کہ گورب اللہ بی جے پی جوائن کر لے خوشبو ایک جو صاف یہاں سے نکلتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ کانگریس پارٹی کو دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے نیتا جو ہیں وہ تو ساتھ چھوڑ ہی رہے ہیں اس سے پہلے مجھے یاد آتا ہے کچھ اسی طریقے سے پریانکہ چطورویدی بھی پارٹی کو چھوڑ کر چلی گئی تھی اور پھر شیف شیرنا میں جا کر شابل ہو گئی تو کئی بار نیتاؤں کا یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کو پد پرتشتھا نہیں ملی تو وہ پارٹی کا سٹینڈ بدل دیتے ہیں پارٹی چھوڑ دیتے ہیں تو کہیں اس طریقے کی کوئی گھٹنا تو نہیں ہے کہ آگے چل کر کسی پارٹی کو جوائن کرنے اور اس سے پہلے یہ پورا سسٹم جو ہے وہ بنایا جا رہا ہوں دیکھیں ان کو پد پرتشتھا کی بات اگر کری جائے تو ان کو دوگر انیس والے رضان سبا چناؤں میں بھی یہ اوڈرپو سیٹ سے لہتے ہیں ہار گئے تھے اور ابھی موجودہ دور میں یہ کانگریس کے راستے پڑکتا بھی ہیں تو اب پد اور پرتشتھا کی بات جو کری جائے تو یہ کتنا ہے کہ کسی پد کے لیے یا ان کو یہ اپنی دعویداری چاہتے تھے یا ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی دعویداری چاہ رہے ہو اس لیے یہ بیجے پی میں جاننا چاہ رہے ہو کہ ان کو ٹکٹ نہ دیا ہو تو اس لیے یہ ابھی صاف نہیں ہے کہ پر اور پرتشتھا کے لیے کس بات کے لیے ہو سکتی ہے یہ تیفہ کشبو اس کو لے کر کہ پارٹی میں کہیں نہ کہیں لگاتار نیتا ایک کے بعد ایک ساتھ چھوڑ رہے ہیں تو کوئی مانوانوال کو لے کر کہ کوئی سمجھ میں آتا ہے کہ کیا گورب بللپ کو منایا جائے گا اس طرح کی کوئی کانگریس کے اندر سے کوئی خبر نکل کر سامنے آ رہے گا اور کر مانوانوال کی بات رہتی تو مانوانوال انکت یہ پہلے ہو چکا ہوتا ہے ان کا ستیفہ آنے سے پہلے ہی پارٹی کو پتہ چل گیا ہو کہ یہ ناراض چل رہے ہیں اور ستیفہ آنے سے پہلے ہی ان کا مانوانوال ہو گیا ہوتا یہ نوبت ہی نہیں آئی ہوتی کھگی جی تک یہ ستیفہ پتر پہنچا نہیں ہوتا ان کا سوشل میڈیا پہ پوس نہیں آیا ہوتا اپنے ستیفے کو لے کے تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کا آگے مانوال ہوگا یا کچھ ایسا ایسے کچھ سنکیت مل رہے ہیں جس کی وجہ سے ہو سکتا کہ واپس ان کو روک لیا جائے یا جوڑ لیا جائے زکر اس میں سب سے بڑا یہ بھی کیا گیا ہے کہ سناطن ویروڈھی ہے اور ان پر پارٹی صناطنت нужен نہ ہی دے سکتا ہے تو اس کا مطلب وہ مانتے ہیں کہ کونگریس پارٹی صناطنتر血 تھی جی بلکل انہوں نے اپنہ ستیفے میں صاف طور پر یہ لکھا ہے کہ جو کونگریس پارٹی ہے وہ صناطنتigon ویروڈھی ہے اور میں جن سے ہos ہندو ہوں اور میں قرم سے بھی ہوس ہوں اور میں صناطن 맡 تو بروض میں جو پارٹی کا سٹینٹ ہوتا ہے جو اب موسیقی 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 بی جے پی گھوشنا پتر کمیٹی کی بیٹھا کھولی ہے گھوشنا پتر کمیٹی کی دوسری میٹنگ ہونے جارہے ایسے پہلے سمار کو بھی ہوئی تھی کسانوں کے بڑے وادوں پر لگ سکتی ہے مہر جنتا سے ملنے والے سجھاپو پر چرچہ کرتی سمیتی نظر آئے گی تو آج یہ بیٹھا کھولی دوسری کمیٹی کی بیٹھا پر اس میں کئی ماملوں پر مہر لگ سکتی ہے کسانوں کا مدہ ہو روزگار کا مدہ ہو رپکشپا کس طریقے سے حملہ ور ہونا ہے یہ مدہ ہو یا دھارمک مدہ ہو بی جے پی اپنے مینی فیسٹوں میں یہ لا سکتی ہے پردان منتری کئی منچوں پر دوہزار سنتالیس کا ذکر کر چکے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ دیش کی نیت بلکہ دنیا کی عرض بیوستہوں میں شامل ہونا تیسری سب سے بڑی عرض بیوستہ بن کر اُبھرنا اُس کے دشا میں بڑے عارتھک نرنے کو لے کر کے یا یوں کہہ لیں کہ عارتھک سجھاو اور عارتھک مورچے پر کیسے جانا ہے پارٹی کو اُس کا سٹانٹ کلیر ہو سکتا ہے تو آج بھارتے جنتہ پارٹی مینی فیسٹو کمیٹی کی بیٹھک اور اس مینی فیسٹو کمیٹی کی بیٹھک نے صاف طور پر بڑے مددوں پر بڑی باتیں نکل کر سامنے آ سکتی ہیں بی جے پی کن مینی فیسٹو جاری ہوگا یعنی گھوشنا پتر جاری ہوگا تو ان میں کن کن گھوشنا کو جگہ مل سکتی ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا بی جے بی ادھاک جے پی نڈڈہ کا دو دیوشیاں اتراخن کا دورہ ہونے جا رہا ہے جس میں چار اور پانچ اپرے لینی آج اور کل اتراخن میں جے پی نڈڈہ رہنے والے ہیں دو جن سفہ کو اس دورہ سنبودھت کریں گے ساتھی روڈشو اور سادھو سنتوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے میں نظر آئیں گے کئی مہاتپون مددوں پر سنگٹھن کے ساتھ مہاتپون بیٹھک بھی کریں گے اور جے پی نڈڈہ آج دو پہر تقریباً ساڑھے بارہ بجے کے آس پاس پی تھوڑا گھر پہنچیں گے جہاں جے پی نڈڈہ کا سواغت کیا جائے گا اور ساتھی سواغت کے ساتھ آج یہ بڑا کارکرم جہاں روڈشو جن سفہ دونوں ہی ماملوں پر اور ساتھی سنگٹھن کے کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھک کر کے جو سنگٹھن آتما کا پہلو ہے اس پر چرچہ کرتے ہیں نظر آئیں گے لوگ سواغ چناف سے جڑی بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے دوسرے چرن کے نامنکن کا آخری دن آج بارہ راجیوں کی اٹھاسی سیٹوں پر ہوگا نامنکن تو یعنی آج دوسرے چرن یعنی جو بارہ راجی کے اٹھاسی سیٹیں اس کو لے کر کے آج نامنکن ہونا ہے اور آج آخری دن ہے نامنکن کے لئے ہیممالی آج نامنکن کرنے جا رہی ہیں ماتھرہ لوگ سواغ سیٹ سے اپنا نامنکن بھریں گی نامنکن میں سیم یوگی بھی موجود رہیں گے سیم یوگی چناوی جن سبھا کو بھی اس موقع پر سنبودھت کریں گے یہ تصویریں آپ کو کل کے دکھا رہے ہیں جب ہیممالی نامنکن سے پہلے یمونہ کی پوزہ کرتے ہوئے نظر آئی تھی تو ہیممالی جو کی بی جے پی سانساد ہیں ساتھی ایکٹر بھی ہیں اور کل کیے تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جب دلدرہ وشیک ایک طریقے سے کہیں اور جلہ وشیک کرتے ہوئے یمونہ کی پوزہ کرتے ہوئے نظر آ رہی تھی اور صاف طور پر کہتے ہوئے نظر آئے تھی یمونہ کا شروعہ لے کر ہی نامنکن کروں گے اور آج نامنکن ہونا ہے بھی جو کی سانساد ہیں لوکپریہ نیتا ہیں لوکپریہ ابھی نیتا ہیں سٹارپ تچارکوں میں بھی شامل رہتی ہیں گیجرپی کو اور 2019 سے انیس میں بھی ایماماننی کو ماتھورا سے ہی دکھتے ہوئے تھا ماتھورا سے سانساد ہیں میرے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں بوجہ آرچنا اور تمام جو سمر تھا ان کے بیچ ایماماننی کو آپ دیکھ پا رہے ہیں بوجہ آپانٹ اور تمام جو سسٹا چار مکرتی بھی نظر آ رہے ہیں حسن سٹارکوں میں بھی پا رہے ہیں جمعونہ کاتک اور ہی ماماننی مسوور لیٹکہ بھی ہیں اور رام کرتشتہ میں بھی بہت خوبصورت انڈاز میں اپنے نرتکالہ کا پردشن بھی کیا تھا دیش ہی نہیں بلکہ ویدیشوں میں بھی ہماماننی اپنے کارکرموں کے لیے جانے جاتے ہیں ماتھورا نے بہت سنجیدگی کے ساتھ ہماماننی کو اپنایا ہے ہماماننی کو بہت پیار دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہماماننی کو پھر سے ٹکٹ یہی سے پی جی پی نے دیا اور آج نامانکن کے لیے پہنچیں گے ہماماننی اور نامانکن کو لے کریں چند سبھا بھی ہوگی جس میں خود یوگی آدھتنات بھی ہوں گے پچھتر ورسی ہے میرے سیوگی ماتھورا سے آرون انو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آرون آج کی تصویر بہت خاص ہو جائے گے کل بھی پوجہ آرچنا کریں اور آج نامانکن کرنے کے لیے کتنے بجے کے آس پاس ہماماننی روانہ ہوں گی آج یہاں ماتھورا سے سانسدھ ہیوں والی اپنے آواز سے اور برندابان آواز ان کا وہاں سے دس وزے یہاں ماتھورا پہنچنے کا ٹائم ہے تو میں رہا ہوں وہاں پر ان کی تیاریاں پوری ہو چکی ہیں میں یہاں ماتھورا کلیکٹو پر موجود ہوں اور یہاں پر ساز ہی تیاریاں پوری ہیں کافی سرچھا کے بندوبست کیے گئے ہیں اور یوگی آدھتنات کی جو آ جا رہے ہیں ان کو دیکھتے سرچھا کے بندوبست زیادہ کڑے ہیں یہاں پر سانسدھ ہیوں والی دس وزے پہنچ جائیں گی آج کہا جا رہا ہے کہ جن سبھا کو بھی سنبودھت کیا جائے گا مکہ منتری جب وہاں پہنچیں گے تو ٹرافک ڈاورزن ہو اور جن سبھا کو لے کر کے کیا کچھ بیجے پی نے تیاری کی ہے جن سبھا کو لے کے بیجے پی نے ایک جہاں اس میں ایک بہت بڑا منصف تیار کیا گیا ہے اور بھائج پا کے بارے کافی تیاریں کی گئی ہیں اور دس وز کا پسٹیس منٹ کا ٹائم ہے یوگی آدھے پناس کے پہنچنے کا وہاں پر دس وز کا پسٹیس منٹ پہنچیں گے اور پھر وہاں پہ جن سبھا کو سنبودھت کریں گے مانا یہ جا رہا تھا پہلے مانا جا رہا تھا کہ یوگی آدھے پناس ان کے نامانکن اس طرح پر جہاں کلیکٹیٹ میں میں آپ کو درستے پکھا رہا ہوں وہاں پر کلیکٹیٹ پہنچنے کی تیاریاں سل رہی تھی لیکن اب لگ رہا ہے کہ وہاں کبھل تمہا کو سنبودھت کریں گے اور ان کی ابھی منٹس بھی ابھی نہیں آئی ہیں لیکن پھر بھی جو بھاجپا کے جو جلاد دکش ہے بھاجپا کے جو سنگسن کے پدادگاری ہیں ان کی تیاریاں پوری طرح جوٹ گئے ہیں اور مانا جا رہا کہ ہاں مالنے کے لیے ایک دم سے پورا لاب لفتر کے ساتھ جوٹے ہوئے ہیں بھاجپا کے دورہ لگاتار وہاں پر یہ پریاض کیے جا رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئے ہیں حالانکہ جو انٹرکولیشہ مہدان ہیں وہ اتنا بڑا نہیں مانا جا رہا لیکن پھر بھی وہاں پر کافی بھاجپ جوٹانے کے بندوبست کیے گئے ہیں سرکچہ کے بندوبست بہت ہیں سہر کے چاروں پر ڈائی ورڈن کر دیا گیا ہے تاکہ اس چطر میں کوئی بہان کا انٹرپیسن نہیں ہو آرون دیکھا جاتا ہے کہ تیسری بار سانسد بننے کے لیے ان کا نام آ گیا ہے دوہزاد چودہ سے لے کر اب تک دس سال تک لگاتار وہ سانسد رہی ہیں ان کو لے کر کے علاقے میں یا یوں کہلے کہ مطورہ سیٹ جو خاص سیٹ اس لیے بھی بنتی ہے کیونکہ ہیما مانلی ایکٹر بھی ہیں اور دوسرا مطورہ اپنے دھارمک پریٹن کو لے کر بھی جانی جاتی ہے تو ایسے میں وہاں کے جو نواسی ہیں وہ سانسد کے ساتھ کتنے زیادہ اپنے آپ کو کننٹ کر پاتے ہیں اور کیسے وہ دیکھ پاتے ہیں دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات پہی ہے یہ مطورہ نگری ہے اور یہاں کافی بار بہار کے تکیاسی اصطفل ثابت ہوئے ہیں لیکن دیکھا جائے تو اس لجل سے ہاں مانلی کافی سفل بھی ہیں اور ایک سینیما تارکہ اور ایک اچھے اس پر رہنے کے بات بھی یہاں پر ہاں مانلی کو کافی سپورٹ ملا لیکن ہاں مانلی کے بارے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کافی مطرہ سے بہت جوڑی ہوئی ہیں اور دھاروٹ پرورٹی کی ہیں تو انہوں نے مطرہ کا چین کیا اور یہاں پر جو سانسد ہاں مالی تیسری بار جو اب لڑ رہی ہیں ان کے سامنے جو پتیاسی رہیں گے جو کانگریز کے پتیاسی گوسر پتیاسی ہیں وہ مکیس دھنگر ہیں اور بسپا کے جو تیسے نمبر کے مانے جا رہے ہیں وہ سریح سنگھ ہیں اور یہ مانے جا رہا ہے کہ ابھی تک جو ہممالی تیسری بار چنانب لڑ چکی ہیں لیکن دانا پتیاسی ایک ہی بار چنانب نہیں لڑے ہیں اور وہ لیکن ایک چیز اور ہممالی کے ساتھ جو لوگ لوگ سے مانتے ہیں تھوڑا سا وہ کیونے یہ مانتے ہیں کہ ہممالی بہار کے پتیاسی ہیں اس THANI لوگوں میں اس بار یہ تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بہار کے پتیاسی لگاتا نہیں آ رہے ہیں لوگل پتیاسی کو سپورٹ کر جائے مکیش دھانگر کے مقابلے ہمامالنی اور باقی جو بسپا کے امیدبار ہیں ان میں کیسی ٹکر دیکھ سکتے کیا کانٹے کی ٹکر ہوگی یا یہ مان کر چلے کہ کلین سویپ ہمامالنی کرتی نظر آئیں گی دیکھیں یہ جو مدہ ہے یہ مدہ عام مدہ بنتا جا رہا ہے کہ اسٹھانی بنام باہری پتیاتی کا مدہ مطرح میں اس سمجھ چل رہا ہے کیونکہ وکاس کی تو آپ جانتے ہیں کہ لگاتا ہے بھاجپا کا سرکار ہے تو بکاس جو بھی ہو رہا ہے بھاجپا کے نام پر ہی کیا جا رہا ہے لیکن اسٹھانی پتیاتی کے نام پر جو چنا ہوگا وہ چاہید یہاں پر ہو سکتا ہے کہ اسٹھانی پتیاتی کے نام پر سانسد ہمامالنی کو کچھ چکر ملے کیونکہ دونوں پتیاتی یہاں پر جو ہیں مکیش دھانگر اور دونوں پتیاتی سوریش کڑنسی وہ بھی لوکل ہی ہیں اور لوکل پتیاتی کے روپ میں کچھ جاتیگرد جو آکڑے ہوتے ہیں ان کو بھی وہ فالو کرتے ہیں تو ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ ہاں مالنی کو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کچھ تکتر مل جائے لیکن بہت زیادہ ابھی اسٹھانی مجبوط رہی ہے کیونکہ چناہ میں ابھی سمع ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ چناہ ہونے تک کچھ آکڑے بد میں اور یہاں پر ہاں مالنی کی فلال اسٹھانی مجبوط ہی ہے ٹھیک ہے آرون بہت بہت شکریہ آرون نے تمام جانکاری کے لئے ردیت سرجیوالا کا ابھدر ویوادت بول کا ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کروارل ہو رہا ہے ویوادت ویڈیو میں سرجیوالا نے ابھی نیتری ہیما مالنی پر بولتے ہوئے کہا کہ ایم ایلے ایم پی کیوں بناتے ہیں تاکہ وہ ہماری آواز اٹھا سکے ہماری بات منوائیں اس لئے بناتے ہیں کوئی ہیما مالنی تو ہے نہیں جو چاٹنے کے لئے بناتے ہیں وہی شہزاد پونہ والا نے پردوار کرتے ہوئے کہا کہ ناری شکتی کا اپمان کرنا کانگریس کا کام ہے اور ناری شکتی کا اپمان کرنے میں رنڈیپ سرجیوالا نہیں چوکتے ہیں ناری شکتی کا اپمان یہی کانگریس پارٹی کی پہچا اور اب ایک نہیں دو نہیں کئی کانگریس کے نیتا ہے جو بار بار مہیلا شکتی ناری شکتی کا اپمان کر رہے ہیں لیٹسٹ رنڈیپ سرجیوالا ہے جو راہل گاندی پریانکا وارڈا کے قریبی ہے جو ابھدر ٹپڑی جو انہوں نے کی ہے ہیما مالنی جی کو لے کر وہ دوہرائی بھی نہیں جا سکتی ایسی ٹپڑی یہ دکھاتی ہے کہ کس پرکار سے کانگریس پارٹی کی مہیلا ویروضی سوچ ہے ابھی کرناٹکہ کانگریس کے ایک نیتا نے جس پرکار کی ٹپڑی مہیلاو کو لے کر کی سائنہ نیوال جی نے اس پر ٹویٹ بھی کیا کہ مہیلاو کا کردار کیول رسولی تک سبیت ہے اس سے پہلے سپریہ شنیت نے جو کانگنا رنوٹ اور پورے منڈی اور ہماچل کا اپمان کرنے والا پوسٹ کیا آج تک کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ پریانکا وارڈا کھڑ گے جی راہل جی نے اُنپر کاروائی کیوں نہیں کی کیونکہ ابھی تک اُن کے ہینڈل سے اُس پوسٹ کو کرنے والا پکڑا ہی نہیں گیا ملا ہی نہیں اور کیول یہی نہیں شانتی دھاریوال مردوں کا پردیش ہے اس لئے ویپ ہوتا ہے ایسے وقتی کو ٹکٹ دے دیا اشو گھیلوت کے راج میں راجستہ نمبر ون ہو گیا بلاتکار میں اُن کو بھی اور پد ملے بڑے بڑے جس پرکار سے لال سنگھ نام کے وقتی کو ٹکٹ دے دیا جو ایک بلاتکاری کے پکش میں کھڑا تھا آٹھ ساکی بچی کے بلاتکاری کے پکش میں تو کانگریس کی بہت ہی پرانی عادت ہے کہ مہیلہ ویروہ دی سوچ رکھنا اور اس پرکار سے ناریش خبر سنجھے نیروپم سے جڑی یعنی مہاراستر سے نکل کر سامنے آ رہے ہیں سنجھے نیروپم نے سوشل میڈیا پریٹ فارم ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا ایسا لگتا ہے کہ کل رات پارٹی کو میرا تیاک پتر ملنے کے ترند بعد انہوں نے میرا نشکاشن جاری کرنے کا نیرنے لیا اتنی تطپرتہ دیکھ کر اچھا لگا بس یہ جانکاری ساجہ کر رہا ہوں میں آج ساڑھے گیارہ سے بارہ بجے کے بیچ وشتار سے بیان دوں گا تو یہ پوسٹ آپ دیکھ رہے ہیں سنجھے نیروپم کانگریس پارٹی کے پروکتہ بھی رہے ہیں نیشنل پروکتہ بھی رہے ہیں پارٹی کے شش نیتاؤں میں بھی شامل رہے ہیں look like immediately after the party received my resignation letter last night they decided to issue my expulsion کہ میرے پتر کو تیاک پتر کو ملتے ہی اتنی تطپرتہ کے ساتھ انہوں نے آگے رکھ لیا کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ انتظار میں ہی بیٹھے ہوئے تھے ایک طریقے سے ویہنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پلال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا بانیر ایمار ساتھ دیکھتے رہی ہے ٹی وی ٹونٹی سیون بلٹن میں آپ کا سواگت ہے بات کا لیتے ہیں مدھ بردیش کی سی ام ڈاکٹر موہنی آدف کا چناوی دورہ بیتول سے شروع ہو چکا ہے بیتول جائیں گے پھر نرمہ پورا جائیں گے اور اس کے بعد دمہوں کا دورہ کرتے نظر آئیں گے سبح دس بجے دھوپال سے بیتول کے لیے روانہ ہوں گے جو جانکاری نکل کا سامنے آ رہے ہیں درگداز اوئکے کے نامنکرنے شامل ہونے کے لیے جا رہے ہیں درسل دوپہر دھائی بجے کے آس پاس دمہوں میں چناوی سبح کو سنبودت کریں گے دو بج کر پیتیس منٹ کے آس پاس چناوی سبح میں رہیں گے مکھے منتری ڈاکٹر موہنی آدف کا چناوی دورہ بیتول نرمہ پورا اور دمہوں میں دورہ ہونے جا رہا ہے مکھے منتری کا آج یہ خاص دورہ رہے گا اور دوپہر دھائی بجے دمہوں میں چناوی جن سبح کو سنبودت کریں گے تو آج مکھے منتری کا یہ وشیش دورہ ہونے والا ہے جہاں سی ایم ڈاکٹر موہنی آدف کا چناوی دورے پر لگاتار نکلے ہوئے ہیں بیتول ہو نرمہ پورا ان تمام جگہوں کا آج دورہ کریں گے سبح دس بجے ہی بھوپال سے بیتول کے لیے سب سے پہلے روانہ ہو جائیں گے مکھے منتری بیتول کے بعد دو اور جگہ کا دورہ جس میں نرمہ پورا اور دمہوں بھی شامل ہیں اور اس کے بعد آج ہی دلی کا بھی پروگرام ان کا پرستاویت ہے تو یعنی آج جنسبح نامنکن ان سبھی شتروں میں یعنی چنہ پرچار میں پوری طریقے سے صبح سے رہنے والے ہیں اور دوپہر بات سے بیٹھک کے لیے راجدھانی دلی کی طرف روانہ ہوں گے تو فیلال جو جنکاری نکل کر سامنے آ رہے ہیں وہ صبح دس بجے کے کارکرم کو لے کر نکل کر سامنے آ رہے ہیں جو بیتول نرمہ پورا اور دمہوں کا دورہ آج ہونے والا ہے اس کو لے کر نکل کر سامنے آ رہی ہے تو ان دوروں کے ذریعے جو اس وقت کیونکہ تین مہینے یعنی سو دن چناف کے صرف ہیں مانکہ چلی ہے سو دن سے بھی کم ہی ہے تو ایسے میں تمام نیتہ جو ہیں وہ دوروں پر دورہ کر رہے ہیں اور پرچار میں تمام نیتہ پرچار میں جان فکتے میں نظر آ رہے ہیں میرے ساتھ دیپا شیوہستف زیادہ زانکاری کے ساتھ جڑ چکی ہے دیپا آج کا یہ دورہ صبح دس بجے سے شروع ہوگا کہاں کہاں کیا کیا کارکرم ہونے والا ہے بیتول، نرمہ پورا اور دمو جگہوں کے دورے پر رہنے والے تینوں جگہوں پر جائیں گے اور اس کے بعد تمام جو پتیاشی ہیں ان سبھی کے نامانکر داخل کرانے کے لیے پہنچیں گے اور سبھی کے ساتھ مکار کرتا ہوں میں کہیں نہ کہ جوج بھرنے کا کام جو ہے وہ بھی مکہ منتری جو ہے کرتے میں نظر آئیں گے آپ سے کچھ بے بات ہی وہ بھوپال سے بیتول کے لیے روانہ ہو جائیں گے جہاں پر بیتول پہنچنے کے بعد جو پارٹی کے پتیاشی ہیں درگردار سوئی کے ان کے نامانکر جو شامل میں شامل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے علاوہ جدی ہم بات کرتے ہیں تو بارہ بات کر چالیس منٹ پر نرمہ پہنچیں گے جہاں پر پارٹی پتیاشی درشن سنگھ چودری جو ہے ان کے نامانکر کارکرم میں تو شامل ہوں گے اسی کے ساتھ عام سبہ کو بھی سمبولدیت کریں گے جہاں پر تمام جو کہہ سکتے ہیں کی جنتہ ہے نربدہ پورم کی ان سے بھی چرچہ کرتے ہوئے وہ نظر آئیں گے اس کے علاوہ جدی ہم بات کریں تو دموں پہنچیں گے وہاں پر نامانکر تو داخل کرائیں گے اور اسی کے ساتھ پرچار پرسار کے لیے جو جو ریلی ہے جو عام سبہ ہے اس کو بھی وہ سمبولدیت کریں گے جی ان سبھی دوروں کے بعد یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ آج دلی کے لیے بھی روانہ ہوں گے کیونکہ آج پارٹی کی دلی میں بیٹھک ہے جس کو دھکشتہ خود رکشہ منتری راجنا سنگھ کر رہے ہیں مینی فیسٹو کمیٹی کی بیٹھک مینی فیسٹو کمیٹی کی بیٹھک یہ دی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں مدھے پردیش کے دو صدق سے جو ہیں انہیں اس کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے پورکہ مکہ منتری شیبراسین چوہان اور اس لیے کے ساتھ مکہ منتری ڈکر موہن یادف جو ہیں دونوں ہی لوگ اس کمیٹی میں کا حصہ ہے حالکہ شیبراسین چوہان کی ادھی ہم بات کرتے ہیں تو وہ کچھ دیر بعد ہی ڈلی کے لیے روانہ ہو جائیں گے اور اس کے بعد تمام کارکرم ختم ہونے کے بعد یہ قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ مکہ منتری ڈکر موہن یادف جو ہے وہ بھی ڈلی کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں دیپا ایک جو سوال نکلتا ہے کیونکہ شیطر کی جو راج نیتی ہے مہدھا پردیش کی بھلے ہی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 28 سیتے جیتی ہوں لیکن ووٹ شیرز کے ماملے میں بیجو پی کا وردھی نہیں ہوئی ہے اگر دوہزار انیس و چودہ کی بات کرے تو چودہ سے تو بھردھی ہوئی لیکن وہ جو ڈبل ڈیجیٹ میں جانے کی کوشش یا کیوں کہلے کہ ڈبل ڈیجیٹ میں جانے کی کوشش کرتی ہے بیجو پی وہ نہیں پاتی ہے کانگریز ابھی بھی وہاں پر دمخم کے ساتھ نظر آتی ہے نشک تول پر یہ ایک بڑی بات ہے کہ 28 سیتے پر ضرور بیجو پی ہے لیکن جو ووٹ شیرز کی ہم بات کرتے ہیں جو ووٹ پرسنٹیج کی ہم بات کرتے ہیں وہ کہیں بیجو پی کو حاصل نہیں ہو پایا تھا پچھلی بار اور اب اس بار کس طرح سے اس ووٹ شیرز کو بڑھایا جائے اس ووٹ پرسنٹیج کو بڑھایا جائے اس کو لے کر ابھیان بھی چلایا جا رہا ہے جہاں پر ہر ایک بوٹ پر تین سو پچاس ووٹ جو ہے بڑھانے کا لکش رکھا گیا تمام کارکرتاؤں کو یہ لکش دیا گیا کہ کسی بھی طرح سے ہر ایک بوٹ پر تین سو پچاس ووٹ جو ہے وہ بڑھانے بڑھانے کے لیے کام کرنا ہے تمام لوگوں سے چلچہ بھی کرنی ہے اور اس کو لے کر روڈمیپ بھی تیار کیا گیا رنمیتی بنائی گئی خود تمام جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کا دعور نیتا ہے وہ تمام بوٹ سر پر جاتے ہیں اور بوٹ کی مجبوطی کے لیے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ دیکھنے یہ ہوگا کتنے پریاز کے بعد کیا بی جی پی کا ووٹ پرسنٹ بڑھ پائے گا یا نہیں ٹھیک ہے دیپا بہت بہت شکریہ دیپا تمام جانکاری ہم سے ساجہ کرنے کے لیے گیارسپور میں نوگت کلیکٹر بدیش کمار بید نے سویم سہتہ سموکی محلاؤں کے ساتھ بس سٹینڈ سے موکھے باک تک ریلے نکالی اور مطداتاؤں کا جاگرک بھی اس موقع پر کیا وہیں مطداتاؤں کو نکڑناٹک کے ذریعے بھی جاگرک کیا گیا اور یہ سندیش دیا گیا کہ لوگتانتر مطداتا ہی اس دیش کا بھاگ بھی دھاتا ہے سبھی کو لوگتانتر کو مضبوط بنانے کے لیے راست شیط میں ووٹ کرنا چاہیے نوکڑناٹک کے بعد سبھی کو ہاتھ آگے کر مطدان کرنے کی شپت دلائی گئی یعنی شپت دلانے کی بھی تصفیریں نہیں نوکڑناٹک کے ذریعے ووٹ کرنے کی اپیل کی گئی ہے خرگون میں لوگ سبھا چناف کی چیکنگ کے دوران کار سے ویعت شراب کی تذکری کر رہے آروپی کو پولیس نے دھر دبوچھا آروپی کی قبضے سے تیل لاکھ روپے سے ادھک کی اویعت شراب اور کار کی ضبط کی گئی ہے آروپی بینہ نمبر کی کار سے اویعت شراب کو ناک جھیری لے جا رہا تھا آروپی اشوین دوبے پر خریب آدھا درجم سے ادھک کا پرادھک مقادمے پہلے سے ہی درج آروپی بینہ نمبر کی کو مکھر دورا سوچنا دی گئی کی ایک سیپٹ کار کی گاڑے کی سفید رنگی کار ناک جھیری طرف جا رہی ہے جس میں جس میں آویعت روپ سے دارو جا رہی ہے جیتاپور کی ٹیم نے ناک جھیری کے پاس اس کو پکڑا روکا تو پتا چلا کہ اس میں دارو بری ہوئی اور جو بیٹی دارو لے جا رہا تھا وہ جلہ اس کا جلہ بندر ہو چکا تھا اور اس کا نام آنیل دوے ہے اس کا نام 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 اور اس کے خلاب تھانا اون میں بھی 34 دو کے پرکرن پنجیبت ہے اس کا جلہ بندر آدیس جائب تھا اس کے بعد بھی یہ یہاں پر کر رہا تھا سوڈرسن سوڈرسن نے اس کے بیرد چودہ راج سرکسی آدمیم کی کیا روائی ہے اور چودہ سوڈرسن سوڈرپور کے اکودیا منڈی کے پاس خنج انسپیکٹر کے گاڑی نے موٹر سائیکل کو ٹکر با دی جس کے بائی کا سوار بری طرح سے غائل ہو جاتا ہے زخمی ہو جاتا ہے گرامیڑوں نے غائل کو اسپتال پہنچا ہے جہاں پر ڈاکٹر نے انہیں مرد خوشت کر دیا خنج انسپیکٹر گووین پال موکے سے فرار ہو جاتا ہے بھوپال سے ایک حیران کرنے والا ماملہ سامنے آیا ہے جہاں اندور کے ویجہ نگر پولیس تھانا شیطنے سے گائب ہوئی 20 سال کی لڑکی کا شب بھوپال میں فانسی کے فندے سے لٹکتا ملا مرتک لڑکی کا نام انجلی بنسل بتایا جا رہا ہے انجلی اپنے بوائی فرنڈ کے ساتھ live in relationship میں رہ رہی تھی پولیس نے لڑکی کی موت کو سندگ دمانتے ہوئے ماملہ دج کر لیا ہے وہیں اندور کی ویجہ نگر پولیس کی بھی سوچنا دے دی گئی ہے ساتھی پولیس کو کوئی بھی suicide note اس موقع پر نہیں ملا ہے پولیس انجلی کے بوائی فرنڈ کی موائل کال ڈیٹیل نکلوا رہی ہے وہیں پولیس پورے ماملے کی جانچ میں جوٹی ہوئی ہے جانچ کے بعد آگے کی کار وہی بھی کی جائے گی ہمیں سندر نگر اشوکا گارڈن سے سوچنا ملی تھی کہ ایک مہلا نے ان کے جو رنڈ پر رہتی تھی اس نے فانسی لگا لیا ہے وہ ایک لڑکے کے ساتھ یہاں پر آئی تھی اندور کی ویجہ نگر ایریا کی رہنے والی ہے ابھی تک فانسی کے کارلوں کا پتہ نہیں چل پایا جانچ میں جانچ پوری ہونے پر ہمیں لڑکے سے جا پوچھتا یہ دونوں شادی شدہ تو نہیں تھے یہاں پر رنٹ انہوں نے شادی شدہ ہونے کا بون کر کے لیا تھا یہاں پر رنٹ لیے ہوئے چار پانس دن ہی ہوئے تھے تو صاف طور پر بات کر لیتے ہیں 36 گھڑ کے اوپ مکہ منتری ویجہ شرما نے نیتا پرتیپک شچرانداز مہند کے ویوادت بیان پر کڑا ویروت جتا ہے بیجے پی کی نیتا کارکرتاؤں کے ساتھ نیتا پرتیپکش کے نیواز کے سامنے نارے بازی کرتے نظر آئے اور پردشن بھی کیا سفی کارکرتاؤں نے پہلی لاتھی مجھے مارو گا درسل لاتھی مارنے کا ایک ویوادت بیان ان کے طرف سے دیا گیا تھا جس کے بعد سے سیاست گرما گئی اور گرمی اتنی زیادہ بڑھی کہ بیجے پی ہلا بول پر اتر آئی دیکھتے ہی دیکھتے بیجے پی نے اس ماملے پور جب تول پکڑا تو پھر اس کے بعد چرنڈاس مہاند نے مافی مانگ لیا ڈیپٹی سیم نے چرنڈاس کے بیان کا ویروت کیا تھا موڈی جی کے سندر میں دو تاریک کو راجناند گاؤ اسٹریٹ ہائی سکول میں ایک کارکرم میں چرنڈاس مہاند جی نے کہا کہ موڈی کے موڑی پھرائیہ سانسد چاہیے وہ وہاں سے بھوپیش بھگے لڑ رہے ہیں وہ منچ پر کھڑے بیٹے بٹے ہنس رہے تھے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنتہ کیسے ووٹ دے گی اب دیکھتے ہیں نا بھائی جن جو موڈی جی کا صرف پھوڑنا چاہتے ہیں وہاں جا کر کے وہ جنتہ سکھی سمو سے ووٹ مانگیں گے اور جنتہ ان کو کیسے ووٹ دیتی میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک مریادت جنگ سے ہونا چاہیے جو سویم ویدھان سبھا کی ادھیکش رہے ہیں مریادتوں کی پارٹ جنہوں نے سب کو پڑھائی ہے آج اگر وہ بھی آچار سنیتہ کے سمیں میں اس طرح کی بات کریں گے تو کیسے سنبھا ہو پائے گا اور موڈی جی کے سندر میں جو کچھ انہوں نے کہا جنتہ بھلی بھات ہی سمجھ رہی راجراند گاہ اور لوگ سبھا چیتر کی جنتہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے دیویندر یادہو کا دیویندر یادہو بلاسپور چناؤ لڑ رہے ہیں بلاسپور لوگ سبھا چیتر کی جنتہ یہ دونوں جنتہ کیسے جو موڈی جی کا سر پھوڑنے والے ہیں ان کو وہ جنتہ بھوٹ دے گی موڈی جی کا سر پھوڑنے والا سانسچ چاہیے پورے 36 گھڑ میں اس بیسے کو جنتہ اگر کوئی اپلیکیشن کرے گا تو اس پر بیچار ہوگا کھانے میں بیچار ہوگا وہ یہاں کھانے اپلیکیشن دیا جائے گا کھانے میں بیچار ہوگا یہ اعلق معاملہ ہے ہم آج تو ان کو لاتھی کھانے آئے ہیں بھائی ہم نہیں کہنے آئے ہیں کہ بھائی ہم کو لاتھی مار لو راجران گاہوں کی چناوی بھاچھن میں میں نے جو کچھ کہا چچیز گوی میں اس کو لوگوں نے سٹیل کا تار بنا دیا اس میں چرا ترا کے بیان آئے رہے لگے میرے کے لئے تو ہاتھیا پد ہے تو دان ملتری ایک سمماننی پد ہے سبسلی سمماننی ہے ان کے سممان میں ایک سممان میں میں نے کچھ بھی نہیں کہا ہے پتہ نہیں کیوں ایسا لوگ کر رہے ہیں ہم تو کبیر پنسی آدمی ہیں کبیر پنسی میں تو بہری بر وچڑا چا ہمیشہ پرمپرہ رہے ماننے کا میں بسیر ضرور سے چھتیز گریہ ہوں کبیر پنسی میں میں ہمیشہ بولتا ہوں ایسی بھالیے بولیے مل کا آپ آخذ ہوئے اور ان کو سیتل کرے آپ ہی سیتل ہوئے تو میں اس طرح کے غلط باتوں پر تو کبھی بات کریں نہیں سکتا اور جو میں نے ہانا چھتیز گری میں ہانا کے معجم سے اور چھتیز گری میں مغاورا کے معجم سے جس طرح سے چھتیز گریہ بھائیوں سے بات کی جاتی میں نے کہا ہے اور اس کو یہ لوگ جس جھنگ سے بیت کر رہے ہیں مجھے پھلی آشتر ہو رہا ہے اور پھر بھی اگر میرے باتوں سے برا لگا ہوگا تو اس کے لئے میں خید بیت کرتا ہوں مجھے اس میں کوئی کہنے میں سرم نہیں ہے مجھے اس بات کو مانتا بھی نہیں کہ کسی کا اپمان کرنا مچاتا ہوں تو اپمان کرنا کسی کا ادیش نہیں اور ڈیپریسیم نے چرنداز کے بیان کا ویروت کیا تھا جس کے بعد ابھیان پورا چل گیا میں ہوں مودی کا پریوار پہلی الاتھی مجھے مانتا ہے تو یہ ابھیان شروع کر دیا جس کے بعد ویروت بڑھتا دیکھ یہ بات انہوں نے خود کہی یعنی چرنداز انہیں معافی مانگ لی ہے اس پورے معاملے پر اور یہ کہا ہے چرنداز مہانت اس پورے معاملے پر پہلے بیان دیا پھر بیان کے بعد ویواد شروع ہو گیا ویواد بڑھتا دیکھ میرے صحیح ہوگی میرے صحیح ہوگی صدیر ورمہ زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں صدیر یہ پورا معاملہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جیسے طول پکڑا اس کے بعد مافی بھی مانگ لی ہے ایسے بیان دینے ہی کیوں ہیں جس کے لئے بعد میں مافی مانگنی پڑ جائے آپ کو بیلکل جس طریقے سے راجنان گاؤ کے منس سے نیتا پتھپا کرنگا سمان جوالا پدھان منٹری مہندر موڈی کے لئے جو بیان دیئے گے تو اس کے بعد اب کہیں میں راجنی کی راجنی کی ہے وہ گرما سیدھی ہے کہ اب دیکھا جات پدھان منٹری ایک پسچت پدھ ہوتا ہے جس کو لیکر کہ بیان سامنے آیا جس میں نیتا پتھپا کرنے والا چاہیئے جس کو لیکر کہ اب پردیس کی راجنی کی گرمائیں گئے جس ہی ہمیں دیکھا کہ دیتے دینوں پردیس گرہ منٹری نے بھی ان کے نیواز کا گراؤ کیا اور ساتھ ساتھ ٹوٹر پہ بھی یہ ترینڈ کرنے لگا ہے کہ پیاری لاتھی مجھے مار کر دے تو کارینا کئی اب مان سچیں کہ یہ تو بیان ہے اس کو لیکر کہ بھارتی جنتا پارٹی لگاتار بیروت کر رہی ہے گھنم درشن کر رہی ہے ساتھ ساتھ اب نوازدانی رائفو کے یہ چھے ترگی جہاں پاس نیٹا پتی پک کے پترنے بھی جلایا گیا تو اس کو لیکر کہ دیکھا جہاں پردیس پردیس کے بھارتی جنتا پارٹی تو کاری کرتا ہے ساتھ ساتھ تمام جو بھی بیان بادی اس کو لیکر کہ لگاتا ہے اس کا دور بھی جا رہی ہے ساتھ ساتھ آگ اس طرقے سے نامانکن کو لیکر لیکر کہ آج جانے والے تو وہاں بھی کچھ اس کو لیکھا کہ پردیسہ نہ ہو سکتا ہے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جہاں اس کی پرتکریہوں کو لیکر کہ لگاتا ہے آن لائن پریکس پانس کو لیکر کہ اس میں ساتھ ساتھ جنتا کی پرتکریہ آنے والے اس میں دیکھا جائے بیان کہیں دیش کے پردان منتری کو لیکر کہیں دیش کے لوگ بھی کہ اس کو دیشت میں نظر آ رہے ہیں ساتھ ساتھ کی نیتاؤں کو خاص طور پر اس طریقے کی بیان باجے سے بچنا چاہیے کسی کا اپمان یا کسی کا راجنیتک فائدے کے لیے پرسنل کمنٹ سے بچنا چاہیے خاص طور پر اس کے باوجود بھی نیتا پرسنل کمنٹ تو چھوڑی اب حضرتہ پر اتر آتے ہیں اگر دیکھا جائے کہ جائے وایس نیتا آئے تو کئی باجان دے دیدے جس کی وجہ سے چکچاؤں بے جائے چکچان خود اے بیان دے دیدے چکی ہمیں دیدے چکچی سمیں جس طریقے سے میتا پرسنل کس پرسنل کم پرگیل کے bigillas ان کے واقع بیان اس کا بیان دیدے اس کی وجہ سے چکچا ہوں بے جائے بھروز اس کا بھی برا سا میرا بیان سامنے آیا ہے اس کو لیکن کہ بھارتی جنتر پارٹی خفص سے آگروز دکھا رہی ہے ساتھ جاتھ تمام اس کا بیروڑ کرنے کے لیے جب نے کل دیکھا کہ جس کے سیمی کو فیروڑ کرتے ہوئے ان کے نواز سے گئے نواز سے بھارتی جنتر پارٹی کی تارے کرتا وں نے اس کا بیروڑ کیا اور ساتھ جاتھ نیتا پتی پرکھ نے ملاقات بھی کی اس کو لیکن کہ ان سے سپائی رمانگی نیتا پتی پرکھ نے موسیقی 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 بھی ہوگا اسی کے ساتھ آج ہم لوگ یہاں پہ محلہ سواسایتہ سمو کے مادھیم سے ایک سویپ کارک کارکرم بھی کیا ہے جس میں محلہوں کی کھیل کود پرتیوگیتہ جیسے رسہ کسی ہے جلو بھی دوڑ ہے اس کو سویپ میں لے کر کے مداتوں کو پرباویت کرنے کے لیے مداتوں کو جاگریت کرنے کے لیے کہ وہ مدان کندر تک جائیں اور مدان کندر میں جا کر کے بھوٹ کریں اس لیے سویپ کا کارکرم کے انترکت اس کو بھی سملت کیا خادویباک کے ٹیم نے سورجپور کے پرانے باسسٹینڈ کے چاپاتی میں تھےلے اور گمٹیوں میں چل رہی دکان بھوجنا لے اور بریانی سینٹرز کا نرکشن کیا اور یہ جانچ کی گئی کہ یہاں کمرشل سلینڈر کا اپیوگ کیا جا رہا ہے یا نہیں وہیں جانچ کے طور پر کئی دکانوں میں پائے گیا کہ گھرہلو کنیکشن کے لال رنگ کے سلینڈر کا اپیوگ کیا جا رہا تھا ٹیم نے دکانوں کے مالکوں کو کمرشل سلینڈر اپیوگ کرنے کو کہا اور اس کے لیے پندہ دن کا ٹائم بھی دیا اس کے بعد آگے نیوموں کا پالا نہیں کرنے پر دکانداروں پر اچت کاروائی کی بات کہی دیکھیں سورجپور جلے کے جو پرانا بسٹینڈ ہے وہاں پہ ایک چاپاتی ہے چاپاتی میں ہلوکن کرنے پر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت سارے دکاندارتوں کمرشل سلینڈر کا استعمال کرے تھے کچھ دکاندار تھے جو لال ٹنکی اور گھریلو گے سلینڈر کا استعمال کرے تھے تو ان کو پراتبین طور پر ایک سمجھائیز دی گئی ہے کہ آپ جو ہے اپنا جو لال سلینڈر استعمال کریں اس کو مت کریے اور دورن جو ہے جو کی ویشائی کرتی اسٹھان ہے آپ کا تو آپ اس پر جو ہے نیلا سلینڈر کا استعمال کریں ایسا کہ ان کو سمجھائیز دی گئی اور ان کو سمیہ دیا گیا ہے پندرہ دیوز کا پندرہ دیوز کے بیتر آپ جو ہے اپنا کمرشل سلینڈر خرید لیجئے اس کو استعمال کرنا چاہلو کریے اگر پندرہ دیوز کے بعد اگر آپ ڈومیسٹک سلینڈر استعمال کرتے پائے جائیں گے تو پھر آپ کی ویرج ہے نیمانوں سے کاروائی کی جائے گی دھمتری میں یتایت نیموں کا واہن چالکوں کو پالن کرانا پریعورن سرکشن کو بڑھاوا دینے کے لیے آتیات سٹایف نیرنطل چاک چوراہ پر واہنوں کو چیکنگ ابھیان چلا رہا ہے جس میں موڈیفائی سالینڈر لگا کر بولٹ چلانے والے واہن چالکوں اور شراب سیون کر واہن چالکوں پر وشیش ابھیان کے تحت کاروائی کی گئی چیکنگ کے دوران واہن میں موڈیفائی سالینڈر لگانے جانے پر اور شراب سیون کرنے پر دس ہزار سمن سلک راشی بسول بھی کیا گیا تیس بولٹ کو اور چیک کیے ہے جس میں اس میں سائلینڈر نہیں پایا گیا تھا لیکن دس میں پایا گیا تھا اس کو دو دو ہزار روپے کی فائن کر کے دس ہزار فائن ہوا ہے اس کے اطریقے جو سرابتی کے واہن چلاتے ہیں ایک سے پچاسی ایوی ایک سے کے اندرگر اس میں سات واہن کا کرواہی ہوا ہے اس میں تین وہان کا تین سجار روپے فائن ہوا ہے اور انڈر ٹرائل میں ہے چار وہان ابھی وہ کوٹ جو بھی فائن کرے گا وہاں اتا رہے گا فائن ہو اس کے اطریق تلگ بھگ دو دن میں چھالیس وہان پر کرواہی ہوئی ہے اطریق تلگ بھگ دو دن میں چھالیس وہان پر کرواہی ہوئی ہے اطریق تلگ اس میں تین سواری بینہ نمبر فریت کا فلاال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے برک کا پانی رہے مہ ساتھ دیکھتے رہے ٹیوٹی سیمیورز